نالش لے کر دیا تھا اس لیے یہ نہ کہیں کہ ہم خاموش رہے ہم کبھی خاموش نہیں رہے اور یہ جو فوج کو بھی اور آدمی چیف کو بھی مشورے دیتے ہیں وہ یہی لوگ جاتے ہیں یہ جو وزیر صاحب یہ بکیل صاحب نہ بینو لکمامی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے نہ مقامی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کیونکہ فوجی عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ جاج صاحبان کوئی قانون کی تعلیم سے آراستہ نہیں ہوتے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ جاج صاحبان جو ہیں یہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی سپروائزری یا اپیلٹ جورسٹکین کے تابع نہیں ہوتے ہیں ان میں جو ہے وکیل اوپن ٹرائل نہیں ہوتا پبلک نہیں دیکھ سکتی ہے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہاں رکھا گیا ہے کہاں ٹرائل کیا گیا ہے فیصلے نہیں لکھے جاتے ہیں بلکہ صرف ایک لفظ ہوتا ہے گلٹی نوٹ گلٹی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے اس میں اور اسی طرح سمری ایوڈنس بھی پوری ریکارڈ کرنا نہیں ہوتا ہے اس کی بھی سمری اور جس طرف لکھتے ہیں تو یہ نفی ہو جاتی ہے جو ہے آرٹیکل وان سیمٹی فائیو کی یعنی عدادتی نظام ہی سے متصادم ہے یہ جو آئین میں دیا گیا ہے اور ٹرائکوٹمی آف پاور ہماری جو ہے کہ عدلیہ جس طرح سے ہمارے آئین کی خد و خال کو تقسیم کیا جائے جاتا ہے یہ پیرلل ایک جوڈیشل سسٹم کے متصادم ہو جاتا ہے اور ڈسپلن جو ہے یہ عدلیہ کے اس میں نہیں آتا ہے بلکہ یہ آرمی چیز کمانڈ انہی کی اپنی کے آتا ہے اپیل بھی انہی کی اپنی ہے اور آلٹیمیٹ آثورٹی بھی آر چیف آف دی آرمی سٹاف ہے تو اس لیے جب پہلے ہی کور کمانڈر سارے دے چکے اپنا کے انیمپیچبل ایوڈنس ارریفیوٹیبل ایوڈنس ہے اور کمانڈر فارمیشن آف کمانڈر جب پہلے ہی سارے پاکستان کی جو ہے اسکری کے حدد وہ مل بیٹھ کر یہ کہہ گئے کہ ناقابل تردید شواہد جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تو ظاہر ہے اس کے بعد کیا ایک کرنل یا ایک بریگیڈیر کیا انصاف دے گا اور اس کی ہیرارکی میں اپیلٹ آثورٹی یا آرمی چیف صاحب کیا اس کا دیں گے جب فتوہ پہلے ہی دے چکے اور انہوں نے یہ کہہ دیا اور سو اس لیے ہماری نظر میں یہ بھی تھا کہ فوج اس سے مضبوط ہوگی اگر فوج ان معاملات سے باہر رہے گی سیویلینز کے یہ سیویلینز کے معاملات جو ہیں عام عدالتیں اس کو ڈیل کریں اوپن کوٹس ہو وکیل پیش ہو ان کی اپیل جو ہے عدالت کے فیصلے کی ہائی کورٹ میں ہو ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں ہو یہاں نہ ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی ہے فوجی عدالت کے خلاف نہ سپریم کورٹ میں کوئی اپیل ہوتی ہے تو اس لیے ہمارا موقف یہی تھا کہ آرمی چیف کو اس میں ہوتی ہے سو جب یہ باتیں ساری ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ جو ہے افریدی صاحب کے نوٹ کی روشنی میں وہ کہنے لگے تو باہر کے پھر چیف صاحب نے اس کو سمیٹا اور سمیٹتے ہوئے انہوں نے پھر ہماری جو ہے موقف کی جو ہے توجہ مفضول کرائی کہ اتضاد آسن کے پٹیشن میں لطیف خوصہ نے یہ باتیں کہیں ہیں جس میں انہوں نے پوٹ ایک قسم کا نوٹس پر کہ آپ ان چیزوں کا جواب دیں گے اور آپ ان کا جو ہے کریں اور دوسرا انہوں نے واضح کیا کہ جو جج صاحبان میسر تھے ان ساروں کو ان ساروں کو بینچ میں بٹھایا گیا اگر بوجود دو جج صاحبان پہلے دن جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو منقطع کر لیا اس بینچ سے اور تیسرے جج صاحب صاحب کو جو اس لیے ان کو ان پر اعتراض کیا گیا وفاق کی جانب سے کہ یہ جواد ایس خاجہ صاحب کے رشتہ دار ہیں اس لیے یہ بینچ میں نہ بیٹھیں حالانکہ دو دن پہلے انہوں نے خود انہوں نے خود جو ہے عدالت اوپن میں کہا کہ دیکھئے یہ جواد ایس خاجہ صاحب کا یہ کوئی ذاتی پٹیشن نہیں ہے ان کی ذاتی کوئی پروپٹی یا کوئی منفیت کے لیے نہیں ہے انہوں نے مفاد عامہ کی ایک پٹیشن کی ہے اور میری رشتہ داری اگر کسی کو اعتراض ہے تو آج اعتراض کرے تو اس وقت اٹینی جنرل نے اور تمام سرکاری وکلا کی ٹیم نے سبھی نے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب بینچ کا حصہ رہیں اور ہماری بھی خواہش یہی تھی کیونکہ وہ بہترین جاج ہیں بیسے تو سبھی بہترین جاج ہیں سبریم کورٹ کے جتنے جاج صاحبان ہیں لیکن جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس کی جو ہے ظاہر ہے کہ اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے باہر باہر کے اب وہ ایک باہر جاج تھے انہوں نے جو ہے سمجھا کہ اگر مجھ پہ حضہ راض ہو گیا ہے تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ریکیوز کیا بینچ سے چلے گئے اب یہ آج جو کچھ یہ اٹینی جنرل نے کہا اس سے ایک بات تو بڑی ثابت ہو گئی باضے ہو گئی حکومت نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے اس میں کسی کو کوئی قائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج حکومت نے اپنی شکست اپنے اس کیس کی کمزوری اپنے اس کیس کی جو ہے بلکل ایک جواب نہ دے سکنے کا آج انہوں نے واضح طور پر یہ اعتراض کر کے یہ ثابت کر دیا ہے اور اسی لئے چیز صاحب نے کہا اگر آپ کو وقت لینے کے لیے ہے تو باہر کے انہوں نے کہا کہ میرے جج صاحبان جو برادر جج صاحبان ہیں ان کی بھی مجھے یہی احساسات فیل ہو رہے ہیں کہ فل کوٹ کا ہو نہیں سکتا ہے اس لئے کہ تین جج تو بیسے اس میں سے چلے گئے جسٹس اثر من اللہ صاحب حج پہ باہر گئے ہوئے ہیں وہ ملک سے باہر ہیں باقی جج صاحبان شوٹی پر ہیں اور شوٹیاں ہیں آج کل جتنے جج صاحبان مجیسر سے وہ سارے بینچ میں موجود ہیں تو اس لئے انہوں نے کہا آپ فیلحال باہر کے لیے رکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کل آپ جو ہے تمام امور پر بحث کیجئے گا اور پھر ایک اور جو ماشاءاللہ ریسپانڈنٹ کے جو وفاقی وزیر ہے ان کے وکیل صاحب بھی آخیر میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ تین جج صاحبان پر اعتراض ہیں تو اب ایک طرف تو وفاق کہہ رہی ہے ٹائنی جنرل کہہ رہا ہے کہ فل کوٹ بیٹھیں دوسری طرف تین جج صاحبان تو بیسے چلے گئے ان کو مجبور نہیں کر سکتے تین پر ایک وفاقی وزیر کا جو ہے وکیل کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ تین جج یہ بھی چلے جائیں تو مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ ہم کیا تصور کریں کہ خود وفاق کے اپنے اندر جو ہے ان کے اندر کوئی ہمہانگی نہیں ہے اور ہیلے بہانے سے سوائے اس کے کہ تبالت کر رہے ہیں اور ان کا کوئی مجھے تو متماع نظر سمجھ نہیں آیا ہے اس لیے کل آپ کے لیے اس کو تسلسل ہے اور امید ہے امید ہے انشاءاللہ کہ اس ہفتے کے اندر سپریم کورٹ اس کو مکمل کر کے اور فیصلہ دے دے گی اور ہماری یہی خواہش ہوگی کہ فیصلہ اس میں دیا جائے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ سیبلینز کو فوجی عدالتیں سن سکتی ہیں یا نہیں تاکہ ان ایک سو دو ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں اور ہماری اطلاع کے مطابق ہمیں خود کنٹیکٹ کیا گیا ہے بہت سارے ایسے بیچارے والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں یا عزیز و اقارب ہیں جو اس کرب اور عزیت میں مبتلا ہیں کہ کیا ان کا جو بچہ یا ان کی جو بچی ہے وہ کیا ان کے تحویل میں ہے یا نہیں ہے اور اس کا کیا بن رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے اور کہاں رکھا ہے اور کس حالت میں ہیں وہ تمام انسانی حقوق کی پامالی جو ہے ابھی تک ہمارے نظر میں بالکل ہو رہی ہے اور اس لیے پاکستان کو سرزمین بے آئین بننے سے روکنے کے لیے سپریم کورٹ کو اپنا جو ہے فیصلے کرنا پڑیں گے اور بنیادی حقوق عوام کے جو ہے ان کو مسلم کرنا پڑے گا خوصہ صاحب آپ دونوں ماشاءاللہ طبیل عرصہ اقتدار میں بھی رہے ہیں اور ستر سال پرانا کیانون ہے آرمی ایک تھا عمران خان کے دور میں پچیس چھپیس لوگوں کو فوجیے دامتوں سے اس وقت آپ دونوں خاموش کیوں رہے ہیں اس کاملے کے لئے ہیں آپ کی بہت ماشاءاللہ آپ کو جب اٹھا کے لے گئے تھے تو میں سب سے پہلے چیف جسٹ آف پاکستان کے پاس پیش ہوا تھا آپ کی نالش لے کر گیا تھا اس لئے یہ نہ کہیں کہ ہم خاموش رہے ہم کبھی خاموش نہیں رہے آپ نے کبھی چیلنج نہیں کیا دیکھیں ایک دفعہ نہیں یہ تینوں جو جیجمنٹس ہیں وہ تینوں دفعہ چیلنج کیا گیا مہترم عمران خان صاحب کے یعنی بھوٹو صاحب کے وقت کو بھی چیلنج کیا گیا تھا سن لو نا سن لو ساری سن لو آپ کا ہوئی ہے سوال آپ کا سوال ہوگی آپ کا سوال میں ایک چیز نہیں یہ غلط بات بالکل اور یہ اسی طرح آتی ہے کہ چیف جسٹس نے ہمارے آق میں بیان دیا کیا بیان دیا چیز کیا بیان دیا آپ کہ اترزاد کی پٹیشن پر لطیف خوصہ نے یہ کہا یہ کہا یہ جو بیان ہم نے دیا انہوں نے ریپروڈیوس کیا ہے اس میں کیا ہے مہترمتی اللہ جانس میں کچھ سوچنا ہے اور یہ کہا کسی ہائی فورڈ کا چیز جسٹس یا سپریم کورڈ کا چیز جسٹس اس کو ملتے ایک ہی طریقہ ہے ترخواست گزار کے طور پر تیز نہیں تیز نہیں تیز نہیں تیز نہیں تیز نہیں تیز نہیں ترخواست گزار کیوں نہیں کا سکتا کس نے روکا ہے ترخواست گزار یہی آپ غلط میں کیا پیدا کردے یا جسٹس یا آپ کیا درخواست گزار سینر ہے روگئٹ سوپریم کورڈ نہیں رہے گا کوئی اس کی تلاتی سے ملکیت چاہے مقضمت آگے آخری بات اس کے بارے میں ایک چیز ہوتا ہے یہ خلق فہمی جائچراب نے پیدا کر دی ہے کہ دوسرے دن کیس لگیا ہم ملے ہفتے کرو سیٹرڈے کو کیس لگا تھرسڈے کرو تین دن چار دن پانچوں دن وہ چیز جیسے تھا آپ نے اپنی مائنڈ اپلائی کی ہوگی اپنے لوگوں دوستوں سے کنسلٹ کیا ہوگا یہ نیکس ڈے لگا ہی نہیں ہے اگر نیکس ڈے بھی لگا ہوتا تب بھی کوئی مضائقہ نہیں تھا ہوتا ہی ہوئے کہ سیم بھی آپ لگوانے کی بھی ریکویسٹ چلے ہیں اتنی ضرورتی نہیں ہے آپ کوئی بک 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 سر یہ بتائیں کہ ایک طرف اٹرینی جنرل صاحب حکومت کو پیش کریں اسے طرف دیگائیس ورسٹی کا پرائیویٹ بکیر پیش ہو رہا ہے کچھ ایسا ہو سکتے اٹرینی جنرل کی دیکھیں پریفرنس ہمیشہ اٹرینی جنرل کی ہوتی ہے میں خود اٹرینی جنرل رہا ہوں یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ میرا وفاقی وزیر اس کا وکیل میرے کندے پہ چاڑ کے کوئی اور بات کرے یہ ان کی اپنی جو کنفیوزن ہے حکومت کے اندر اپنی جو دراد ہے یا اپنے ایک فکری انتشار ہے وہ ان سے پوچھئے گا لیکن یہ کبھی نہیں ہوا میں خود اٹرینی جنرل رہا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پرائیویٹ وکیل وہ بھی حکومت کا حکومت کا کسی وزیر کا تو یہ ان کو اپنا کچھ سمجھ نہیں آ رہی گورنمنٹ کو گورنمنٹ کو میں کہتا رہا ہوں یہ جو فوج کو بھی اور آدمی چیف کو بھی مشورے دیتے ہیں وہ یہی لوگ جاتے ہیں یہ جو وزیر صاحب یہ وکیل صاحب کھڑے ہو گئے تھے اب یہ جا کے مشورے اور بحاف اپنی گورنمنٹ اٹرینی جنرلل تو شریف آدمی ہے مجھے لگتا ہے اس کے میں توقع نہیں کرتا ہوں پر جو پاکی ہیں جو ان کے یہ لاو منسٹر ہے جو ان کے اب ڈیفنس منسٹر ہیں وہ چونکہ ڈیفنس کے حوالے سے اجزت تعلق رکھتے ہیں یہ لوگ جا کے بالکل غرط مشورہ دے ہیں اور یہ فوج اور عدلیہ میں چکر چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں فوج کے والے کرو یہ خود کرے گی ان کی چکر ہو اور ہم راج کریں یہ آدمی چیف کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ فوجی عدالتیں اگر لگانی ہے جو انہیں کونسٹیٹوشنل ابینمنٹ کرو گے جو لگیں گی جیسے پہلے بھی ہوا 21st اور 23rd نہیں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے لیکن اس وقت اطراز ہے اس سٹیٹ پہ اتنی بیعث ہوگی ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ بیعث اتم ہو جائے گی اس کا فیصہ تو آ جائے گا